شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بودھا باندی خنکی کی شدت میں اضافہ موسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ اٹھارہ اور کم سے کم دس ڈگری سنٹی گریٹ رہے گا جبکہ آج شہر میں وقفے وقفے سے بودھا باندی اور بارش ہوگی قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن ساوک وزیراعظم سے کوٹ لکپر جیل میں لیگی راہنما اور اہل خانہ ملاقات کریں گے ساوک وزیراعلا شہباز شریف کی درخواست زمانت سمات آج ہوگی ساوک وزیراعلا نے آشیانہ اقبال اور رمضان چگر ملز کے مقدمات میں درخواست زمانت دائر کی جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس مرزا وقف پر مشتمل بینچ ہائی کورٹ میں سمات کرے گا ہائی کورٹ نے دونوں کیسز میں ڈی جی نیپ سے جواب طلب کر رکھا ہے سانے ساہیوال کے معاملے پر جڈیشنل کمیشن بنانے کی درخواست پر سمات آج ہوگی جی آئی ٹی کے سربراہ عمل درامد رپورٹ سمیت طلب چیف جسٹس سردار شمیم کے سربراہی میں دو رکنی بینچ سمات کرے گا مقتول خلیل کے بھائی جلیل اور دیگر نے درخواست دائر کر رکھی ہے سانے ساہیوال مقتول خلیل کے لوائکیر اور جی آئی ٹی کی ملاقات خلیل کے بھائیوں نے جی آئی ٹی کو مختلف فوٹیجز اور تصاویر فراہم کی جی آئی ٹی نے رپورٹ مکمل کرنے کے لیے مزید وقت مانگ لیا آئی ٹی نے واقعے میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی تبدیل کیا جمیل کا الزام حج پالیسی 2019 کے خلاف درخواست سمات کے لیے مقرر درخواست میں وفاقی حکومت وزارت مذہبی امور سمیت دیگر کو فرق بنایا گیا ہے حکومت نے حج اخراجات پر سبسیڈی نہیں دی حج اخراجات میں گزشتہ سال کی نسبت دو لاکھ روپے اضافہ کر دیا گیا درخواست گزار کا موقع نیب میں گرفتار علیم خان بھی پنجاب اسمبلی آئیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 18 فروری کو طلب کرنے کی تجویز علیم خان کے پروڈکشن آرڈر سمیت دیگر مصطفیدات پیش کیے جائیں گے محکمہ قانون اسمبلی وزیراعلا پنجاب کو بھیجبا دی نیا بلدیاتی نظام کیا ہے کیسا ہوگا وزیر بلدیات بشارت راجہ حرکت میں آگئے بولے بلدیاتی اداروں میں بے یقینی جلد ختم کریں گے سیکیٹری بلدیات سے نیا مصفیدہ منگوا لیا کوشش ہے کہ جلد گیس بہران جاری پہلے جہاز لنگر انداز نہ ہونے کا تو اب ٹرمینل کی مرمت کا بہانہ پنجاب بھر کے مختلف سیکٹرز کو مزید چار روز تک گیس کی سپلائی بند رہے گی سوئی ناظرن حکام کے مطابق انگرو ٹرمینل کی مرمت پر چار روز لگیں گے دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں دھری رہ گئی شادی ہالز بند بوکنگ ہولڈرز کی آخری عبید بھی ختم تین گھنٹے سرب مہر شادی ہالز کھولنے کی اجازت نہیں ملے گی میٹرو پولیٹن کارپوریشن نے صاف انکار کر دیا ریگولائزیشن مکمل ہونے پر ہال کو ڈی سیل کیا جائے گا چیف آفیسر ایم سی ایل ہال بند ہونے پر مالکان بھی بے حال ظلی انتظامیہ کے خلاف مالکان اور ملازمین کا احتجاج مظاہرین کا حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ ہنجروال کے علاقے میں بتیس سالہ نوجوان کا مبینہ قتل پولیس نے جانبہہ کلی رزا کے مامو کی مدیت میں مقدمہ درج کر دیا گھر آیا تو لاش پنکے کے ساتھ لٹک رہی تھی درخواست گزار نے الزام لگایا کہ قتل کے بعد لاش کو پنکے کے ساتھ لٹکایا گیا پولیس نے جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد لاش مردقانے منتقل کر دی سندر کے علاقے میں ٹرافک حادثہ کنٹینر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار محمد اصغر جانبہہ متوفی محمد اصغر کی آہلیہ زخمی کنٹینر ڈرائیور فرار پولیس نے کنٹینر اور لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا قائم اکام امریکی سفیر بھی لاہوری ثقافت کے دلدادہ پول ڈبلیو جانز کی اپنی آہلیہ اور وفد کے ہمراہ لاہور کی سیر حضوری باغ اور شاہی کلا کا نظارہ ڈی جی والٹ سٹی اتھارٹی کا امران لشاری کی وفد کو بریفنگ شیش محل شاہی فن تعمیر اور دل فریب نظاروں کو سراہا کلے میں موجود قوال کی آواز نے مہمانوں پر سہر تاری کر دیا اور اپنے خوابوں کو تعبیر تک کیسے لے کر آئیں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا ایف سی کالج میں خصوصی لیکچر عملی زندگی میں کامیابی کے لیے طلبہ کی راہنمائی بولی اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جاننا ہی اصل ہنر ہے خود کو منفرد بنانے کے لیے تعلیمی قابلیت بڑھانا ہوگی زندگی میں کامیابی کے لیے کمنیکیشن سکلز بہتر کریں